چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا داخل ملتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت پھولئے بسم اللہ الرحمن الرحیم و امرتو لعادلہ بینکم صدق اللہ العظیم انسانی معاشرے کی بقاہ اور ارتقاء عدل پر ممکن ہے اور رب العالمین نے عدل کو اتنی اہمیت دی کہ قرآن پاک کے صفحات اس سے بھرے ہوئے ہیں اور رب العالمین نے دین کا نچوڑ اور خلاصہ عدل کو قرار دیا رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے عزیز نو علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک اور اے پیارے ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی نازل کی ہے کہ عنا کی مدین کہ دین کو قائم کرو اسی سورہ شورہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نازل کی اب کتاب کے ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالی نے پابند فرمایا ہے میں اللہ کی طرف سے معمور ہوں کہ عدل قائم کروں اسی کی وضاحت کہ قرآن سنت حدیث دین شریعت طریقت روحانیت ان سب کا مدار عدل ہے قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم القتاب والمیزان لیکوم الناس بالقست کہ ہم نے رسول بھیجے بینات کے ساتھ اور ہم نے کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا اس سب چیزوں کا مقصد کہ انسانیت عدل پر کھڑی ہو جائے اب آپ دیکھئے رسولنا رسول بھیجے بینات کے ساتھ کتاب نازل کی میزان نازل کیا مقصد کیا کہ لیکوم الناس بالقست کے معاشرہ انسانی عدل پر قائم ہو انسان کے فکر اعتقاد اس میں عدل کی ضرورت ہے اور فکری اعتقادی عدل کیا ہے کہ آپ کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے یہ آپ کا ذہنی عدل ہے اسے اعتقادی عدل کہتے ہیں یہ فکری عدل ہے اور اجتماعی عدل کیا ہے کہ معاشرہ انسانی میں جس کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملنے چاہیے اور جس پر جو فرائض ہیں اسے ادا کرنے چاہیے شایئے ایک ہے اس کے رخ دو ہیں ایک طرف سے دیکھیں تو وہ فرائض ہیں دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو وہ حقوق ہیں جو کچھ اللہ نے میرے اوپر فرض کیا آپ کی نسبت سے وہ میرے اوپر فرائض ہیں اور آپ کے حق ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نے آپ پر فرض کیا میری نسبت سے وہ میرے حقوق ہیں آپ کے فرائض ہیں تو عدل کس کو کہتے ہیں اب اس سارے گفتگو کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ عدل کسے کہتے ہیں کہ جسے دین کی بنیاد احساس قرار دیا گیا جسے مقصد نزول وحی قرار دیا گیا جسے نبوت اور رسالت کا مقصد اولین قرار دیا گیا جسے انبیاء کرام کے بھیجنے کا سبب قرار دیا گیا اور اس کے بارے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے کتاب نازل کی ہے اور کتاب نازل کرنے کے بعد جو مجھے حکم دیا وہ عدل قائم کرنا حالانکہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے معاشرت ہے معیشت ہے اقتصادیات ہے عدالت کا نظام ہے تعلیم کا معاملات ہیں صحت کے نظام ہیں بے شمار مسائل کا ذکر ہے بے شمار امور پر قرآن نے رچنی ڈالی لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کہتا ہے کہ وَا عُمِرْتُ لِيَا دِلَوَيْنَكُمْ اے پیارے میں نے تجھے پابند کیا ہے کہ تُو نے عدل قائم کرنا ہے تو عدل کس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا معاشرہ ارود کی طرف نہیں جا سکتا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں عدل نہ ہو اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا اتنی اہمیت ہے عدل کی تو عدل کس کو کہتے ہیں بڑا مختصر تشریف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھ آئے وَضْوَ الشَّيْءِ فِي مَحْلِهِ شائع کو چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے اس کو عدل کہتے ہیں فکری اعتقادی عدل کیا ہے کہ آپ کا سراللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اس لیے کہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے لہذا وہی آپ کے سجدوں کا مستحق ہیں وہی آپ کی عبادت کا مستحق ہیں وہی آپ کی اطاعت کا مستحق ہے جس نے پیدا کیا اسی کے سامنے ہمارے سر جھکنا چاہیے یہ تو مزاق ہے نا کہ ہم اپنی بنائی ہو چیزوں کے سامنے سجدہ شروع کر دیتے ہیں اپنے بنائے ہوئے مجسمے مورتیوں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں سر ہمارا جھکنا چاہیے اس کے سامنے جو ہمارا خالق ہے ہمارا مبدے ہے ہمارا باری ہے ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہمارے سجدوں کا مستحق ہے تو اگر آپ کی یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی تو یہ عدل ہے اور اگر آپ کی پیشانی اس خالق کے علاوہ کیسے اور کے سامنے جھکے گی تو یہ ظلم ہے کیونکہ آپ نے شائع کو اس جگہ پر رکھ دیا جو اس کا محل نہیں اور اگر آپ رب کو سعیدہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے سجدے اللہ کے سامنے رکھے تو جو اس کی جگہ ہے گویا عدل آپ کی انفرادی زندگی میں ہونا چاہیے ہے آپ کی اجتماعی زندگی میں عدل ہو اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو سوچیں رب کی طرف اپنی توجہ کو رکھیں اس کی بندگی اور اطاعت کی فکر کریں تو یہ عدل ذہنی ہے عدل فکری ہے عدل اعتقادی ہے اس سے آپ کی جو فکری قوتیں ہیں وہ اللہ انہیں برکت دلالے گا ان میں ارتکا آئے گا اس میں اروج آئے گا اور اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں غلط چیزوں کو غلط عامال کو غلط افکار کو غلط حرکات کو تو گویا آپ نے اپنے ذہن میں وہ چیزیں رکھیں جس کے لئے اللہ نے آپ کے ذہن کو نہیں بنایا تھا رب العالمین نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں سوچا کر میری کائنات کو دیکھ کے میرے تک پہنچنے کی کوشش کیا کر سنوریہم آیاتنا فی الافاک وفی انفسیہم تایت بینا لہم انہ الحق یہ ذہن یہ فکر یہ قوت جو میں نے تجھے عطا کی ہے یہ صرف اس لئے ہے کہ تُو میری تخلیق میں سوچ تاکہ تجھے خالق کا راستہ ملے عدل قائم کرنا چاہئے عبادات میں عدل یہ ہے کہ آپ کی عبادت اللہ کے لئے ہوں اس میں ریاہ کاری نہ ہو معیشت میں عدل یہ ہے کہ ضروریات زندگی معاشرے میں ہر گھر تک پہنچنی چاہئے تعلیم میں عدل یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد تعلیم سے محروم نہ رہے اور عدل معاشرتی یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ میل ملاب اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رشتے داری تعلق داری خوشی غمی وہ بڑے احسن اسلوف سے اسے آپ کو ادا کرنا چاہئے اس میں کچھ چیزیں تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہماری اپنی ذمہ داری ہیں تو جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے آپ اسے اسی جگہ رکھ دیں تو یہ عدل ہے اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اسے انام ملنا چاہیے یہ عدل ہے اگر کسی نے غلط کام کیا اس کو اس کی تنبیہ ہونی چاہیے یہ عدل ہے اور اگر آپ اچھے کام کرنے والے کو سزا دیں اور برے کام کرنے والے کو انام دیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں عدل کے مقابلے میں ظلم ہے عدل کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو مولا علی کے اس فرمان کو ذہن میں رکھئے جس میں مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنوال السلام نے فرمایا کہ کوئی ملک عدل کے بغیر نہیں واقع رہ سکتا اگرچہ اس کے مسلمان حکم اران کیوں نہ ہوں اور اگر کسی ملک کی حکم اران کافر ہوں مگر آدل ہوں تو اس ملک کو کوئی مٹا نہیں سکتا آئیے عدل کے قیام کے لیے دوسروں کی طرف مت توجہ رکھیے دوسروں کی طرف ذہن نہ رکھیے دوسروں سے امیدیں نہ وابستہ کیجئے دوسروں سے توقعات نہ صرف وابستہ کیجئے بلکہ قیام عدل کے لیے اپنی اس چھوٹی سی ریاست یا آپ کا پانچ فٹ ساڑے پانچ فٹ چھے فٹ کا جو قد ہے اس پر عدل کو قائم کیجئے کہ آپ کے آنکھی اٹھیں تو اسی کو دیکھیں جس کو دیکھنے کا رب نے اجازت دی ہے اور اگر کوئی ایسے منظر سامنے آ جائے کہ جس کے بارے میں رب نے کہا کہ آنکھیں چھکا لیں تو آنکھیں چھکا لیں چاہیے یہ آنکھوں کا عدل ہے کان سے اچھی باتیں سنو غلط باتیں جب سننے کے لیے آئیں تو اپنے کان کو بند کر لوں ذہن کو اللہ کی طرف رکھو شیطان سے بچاؤ دل کے ارادوں کو صحیح رکھو اس لیے کہ وہ اللہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے آپ کا ہاتھ اٹھے تو کسی کے مدد کے لیے ہو کسی پر زیادتی کے لیے نہ اٹھیں آپ کی زبان کھلے تو کسی کی دل جوئی کے لیے ہو کسی کے دل کو زخم لگانے کے لیے نہ ہو آپ کے قدم اٹھیں تو رب کی عبادت کے طرف اٹھیں رب کی اطاعت کے طرف اٹھیں کسی مظلوم کی مدد کے لیے اٹھیں آپ ملکوں میں ریاستوں میں اگر آپ عدل کو اور نظام عدل کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے پہلے عدل اپنے چھوٹی سی جو ریاست ہے اپنا قد سر سے پاؤں تک اس پر عدل کو قائم کیجئے یعنی عدل سے مطلب یہ کہ جو کام رب نے کہے وہ کریں اور جن سے روکا ہے ان سے روک جائیں یہی ہے وضو شایف فی محل لی کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا جب کسی چیز کو آپ اس کی جگہ سے ہٹائیں گے تو یہ ظلم ہوگا ماں باپ کا مقام کیا ہے کہ ان کا عدب کیا جائے یہ عدل ہے اور اگر آپ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے تو یہ ظلم ہے چھوٹوں کا مقام کیا ہے کہ ان سے شفقت کی جائے یہ عدل ہے اور اگر آپ ان سے شفقت نہیں کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ان سے تو یہ ظلم ہے اگر آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے اپنے اوپر ظلم ہے پر اگر آپ اپنے وقت کو رب کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے سرف کرتے ہیں تو یہ عدل ہے یعنی عدل کو آپ دوسرے سانچوں میں دوسرے مقامات پر دوسری جگہوں پر تلاش کرنے کی بجائے اپنے جسم پر دیکھئے کہ آپ نے عدل کے نظام کو عدل کی فکر کو عدل کی اعتقاد کو آپ نے اپنی زبان پر آنکھوں پر دل پر ہاتھ پر پاؤں پر ارادوں پر کیا عدل کا پہرہ بٹھایا ہوئے اگر نہیں بٹھایا تو بٹھائیے اس لیے کہ قرآن پاک اور اس سے پہلے جتنے بھی الہامی کتابیں ہیں ان میں انسانی زندگی کی بقا اور انسانی زندگی کی ارتقا یہ عدل پر رکھی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے زندگی میں اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں اپنے محلوں میں اپنے ملک میں عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق ادا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِينَ